چلیں گے لاہور جہاں پہ وزیر ریلوے شیخ رشید میڈیا سے بات ہے گو کے چیئرمن صاحب نے دو میٹنگ پہلے یہ کہا تھا کہ ہم چاروں میکموں میں سے دو کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ہم نے اس پہ کوئی غور نہیں کیا ہمیں فرصت ہی نہیں ملی ہمارے اتنے کام ہیں سو ریل کا آپ کو ہم نے ٹارگٹ دیا ہے جی بن بلین کا کہ پچاس کروڑ نہیں ایک بلین جو ہے وہ ہمارا ہماری ریکوائرمنٹ ہے جو افسر فیلڈ میں نہیں جائے گا جی مینٹیننس ایکسپشن انسپیکشن نہیں کرے گا اور اپنی ذمہ داریاں فیلڈ میں پوری نہیں کرے گا ہم کسی کو نکالنے کا حق نہیں رکھتے اس کے گھر میں عزت کے ساتھ اس کو تنخواہ دیایا کریں گے کیونکہ پاکستان ریلوے چلے گی تو اس ملک کی ایکانوی چلے گی اور سی پیک کی ایک ٹیم جو ہے وہ کل پر سو آ رہی ہے لاہور اور میری چیئرمن صاحب سے اور جی ایم سے درخواست ہوگی کہ اسی مہانے صافیوں کو بھی شام ڈیلر میں بلالیں اگر آپ اپورڈ کر سکتے نہ کرتے ہیں تو سو تاکہ ایک بہتر فضاء ہو جائے نیو بارڈن میں ہماری پوری کوشش ہے کہ ایم ایل ون جو پاکستان کی اور سی پیک کی ریڈ کیا دی ہے سی پیک مکمل نہیں ہو سکتا ایم ایل ون کے بغیر اور یہ سارا نیا ٹریک پڑے گا جی تمام فینسنگ ہوگی تمام ریلوے کو سکیور کر لیا جائے گا اور اس میں ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے انشاءاللہ کہ اپنی لینڈ اور اپنے ٹریک کو سکیور کر لیں اور جو یہ سگنلز پہ روز حاصل ہوتے ہیں ہزاروں سگنل ہیں کتنے سگنل ہیں ہمارے کراسنگ سو اٹھائیس سو ہمارے لیلوے کراسنگ ہے یہ ساروں سے جان چھٹ جائے گی اور جو ہمارا ایک بڑا میجر پروجیکٹ ہے وہ ہم شروع کرنے لگے ہیں ایم ایل کے فیصلے سے پہلے ہی وہ ہے گجر خان اور جیلم کے درمیان جو کلر کار کی فیفٹی سکس کلومیٹر کرو ہے اس کو ہم تقریباً انیس کلومیٹر پہ سیدھا کرنے لگے ہیں اس سے راولپنڈی لاہور کے درمیان ایک گھنٹہ سفر کم ہو جائے گا انشاءاللہ ایک گھنٹہ نہ ہوا تو داشت ہوگی سب تمام مسالک تمام مذہب میں بھائیچارے کے طور پہ رہنے کا والا ملک اور ریاست اور معاشرہ ہوگا اس کا پرچار ہوتا ہے فیض صاحب کی اس سوچ کا اس فیسٹیول کے ذریعے اتضار صاحب جیسے برابری کی آپ نے بات کی یہ پیس پارٹی کا بھی نارہ تھا کہ برابری کی حقوق دیے جائیں تمام جو مذاخب ہیں مگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اس حالات پہلے سے ورسٹ ہیں یا پہلے سے بہتر ہیں حالات جہاں تک تو تعلق ہے کسی قسم کی بھی طبقے میں مسالک میں طبقات میں مذہب میں کسی قسم کی بھی جہاں تفریق ہے وہاں بدقسمتی سے وہ معاشرہ نہیں ہے پاکستان میں جو پاکستان بنانے والوں اور قائدیعظم کی خواب اور قائدیعظم کا منشور اور نظریہ تھا اس کے مطابق آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ماضی کی حکومتیں اور جو موجودہ حکومت ہیں وہ اس میں کوئی بہتری راہ سکتی ہے اور کس کا قصور ہے یہ چیزیں نہ ڈیلیور کرتا ہے نہیں قصور تو ہم سب کا ہے یہ کسی ایک کا نہیں ہے یہ ایک شعوری طور پہ اس طرح بنا دیا گیا ہے کہ جس میں چند جو ہیں وہ باقی سب پہ اکثریت پہ وہ زیادہ سبقت رکھتے ہیں زیادہ مرات اور ریایات کے حق دار ہیں تو یہ ایک سٹرکچر معاشرے کا یہ ایسا بن گیا ہے جو کہ بہت برابری کے حوالے سے جو ہے اس وقت جو ہے حکومت میں وزیر آدم عمران خان کہتے ہیں کہ میں مدینہ کی ریاست بناؤں گا تو وہ بنا پائیں گے بڑے اچھے خیالات ہیں پر میں نے پہلے ارز کیا تھا آپ کو کہ میں نے پہلے ارز کیا تھا کہ سیاست پہ بات اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ پھر فیض فیسٹیول کے بجائے وہ سرکھی لگ جائے گی اور اس کی بات ہے میڈیم اور بہت سٹینڈرڈ گیج پہ جائیں اور دنیا میں ایک دم پٹڑی آ جائے ایک دم اس کے سلیپر آ جائیں ایک دم اس کے اول تو ہمیں یہ تکنالوجی بھی ان سے لینی ہے اور اگر ایم این ون چین کو ہم دیتے ہیں تو یہ کم و برش جتنی بھی اس میں کام ہوگا یہ بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ستر سے اسی فیصد لیبر پاکستان کی استعمال کی جائے اور اس کی ڈرافٹنگ کے لیے آج میں نے رینوے والوں کو کہا کہ ایسی غلطیاں نہ ہو جو ہم پہلے کر چکے ہیں بلکہ اس کو بڑا ویٹ کرتے ہوئے بہت نینت کی جائے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ ایک دستویزات ہوں گی اور انشاءاللہ تعالی میری بھرپور قیشش ہے کہ جائز قیمت پر میاری کام کے لیے ہم چین کو یہ کام دیں عزیز شیف صاحب رینوے کے لیے چھوڑ سی بات کرتا ہے دوکہ